اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اس وقت معیشت کا بہت برا حال ہے ہم اپنے اداروں کی جب بات کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے تباہ حال ہیں انہیں بہتر کام کرنا چاہے اور ان اداروں میں مثال دی جاتی ہے پی آئی اے کی ریلوے کی کراچی سٹیل میل کی اور باقی کے اداروں کا بھی یہی حال ہے لیکن یہ جو مشکل صورتحال ہے اس میں سے ایسی بات نہیں ہے کہ نکلا نہیں جا سکتا اس کی میں چند مثالیں دوں گی کہ بعض ممالک جو کہ اس وقت آپ کو دنیا کے نقشے پر نظر آتے ہیں بہت ترقی آفتہ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بہت برے حالات سے سنبھالا دیا تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس صورتحال سے نہیں نکل سکتے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے اپنے ساتھ دو اوورسیز پاکستانیوں کو دعوت دی ہے جو کہ میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں شریک ہیں ان کا تعرف میں تھوڑی دیر بات کرواؤں گی اب میں بات کروں گی کیونکہ ایک کا تعلق جاپان سے ہے بہت عرصہ وہ جاپان میں رہے دوسرے جو ہیں ان کا تعلق انگلینڈ سے وہ بہت عرصہ انگلینڈ میں رہے اب تھوڑا سا ہم منظر جانتے ہیں پہلے جاپان کا کیونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہوتی ہیں تھوڑی سی باتیں اور پھر ہم اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں اب جاپان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ونڈر لینڈ کہا جاتا ہے نئی دنیا کہا جاتا ہے حیرت قدہ کہا جاتا ہے اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ امریکہ کے لیے کہا جا رہا ہے نہیں یہ اس جاپان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ وہاں سے سورج طلح ہوتا ہے اور پھر جب ان کی ہسٹری پر جائیں تو وہاں آئینی بادشاہت کے ساتھ پارلیمانی جمہوریت ہے اور ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ دو ایوانوں پر مشتمل ہے ایک ہے ہاؤس آف کانسلر اور ایک ہے ان کے جو ایوان کے نمائندگان ہیں اب اس کی مزید ہسٹری پر جائیں تو انیس سو پانچ میں انہوں نے روس کو شخص دے کر ازادی حاصل کی اور جو سب سے مشہور بات ہے اور بدترین واقعہ ہے وہ ہیرو شیما ناغا ساکی پر بام گرانے کا واقعہ ہے آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ ایٹمی بام گرائے جائے وہاں تباہ حالی کیا ہوتی ہے اور پھر اس تباہ حالی میں ہوتا کیا ہے کہ جو صحت پر اثرات ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ جو ان کی حالت ہوتی ہے وہ کئی برس بعد تک جاری رہتی ہے اس مزیریبل کنڈیشن کو بیماریاں بہت ساری ہو جاتے ہیں معذوری ہو جاتی ہیں جاپان میں اس جگہ پر ایک پارک بنا دیا ہے کہ وہاں موویز بھی دکھائی جاتی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اس عرصے میں ساری یہ تکلیفیں اٹھائی تھی اور یہ تاریخ میں ان واقعات کو دورانا اس لئے بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ جو قوم آگے بڑھ رہی ہے اس کو اندازہ ہو کہ ہم نے یہ ترقی حاصل کی ہے تو اس کے پیچھے ہماری ہسٹری کیا تھی اور ہمیں کن لوگوں نے کیا تکلیف پوچھائی تھی اور ان سے ہم نکلے کیسے ریوائز کرنا ہوتا ہے ان باتوں کو اب جذبہ حریت جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان مسلمانوں کے ساتھ جڑا جاتا ہے وہاں بھی بام گرانے نے جاپان کے لوگوں کا جذبہ حریت ختم نہیں کیا تھا تباہل ملک کیسے پھر سے اتنا ترقی یافتہ ہوا کسی زبانہ میں جاپان ہم جب کوئی الیکٹرونک کی چیز خریدتے تھے تو ہم کہتے ہیں میڈ ان جاپان ہونی چاہیے یعنی ہمیں اس کی کوئلٹی پر اتبار ہوتا تھا آج کل تو چائنہ پوری حالمی دنیا کی منڈیوں پر چاہا ہوا ہے اور دو نمبر مال بھی بہت زیادہ سپلائی ہو رہا ہے جس کی کوئلٹی اتنے اچھی نہیں ہے تو ہم اب پرائم منسٹر ہے عمران خان اب جو اس مشکل صورتحال میں ہے جہاں کے ملک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کس طرح بہتری آئے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جاپان میں بہتری آئی کیسے تھی چھوٹی چھوٹی کانسلیں جو بنائے گی تھی انہوں نے دھیات میں جا کے کام کیا تھا ہمارے ہاں شہری عبادی بہت زیادہ ہے اور پھر یہ بھی ہوا ٹریجڈی کہ جو ہمارے گاؤں دھیاتوں کے لوگ تھے وہ بھی سارے شفٹ ہو کے شہروں کی طرف آئے انہیں لگا کہ روزگار اور اپنی زندگی گزارنے کا یہی بہترین طریقہ ہے اور ذراعت ہماری ختم ہوگی اب انہوں نے چھوٹ چھوٹی کانسلیں بنائے ان کانسلوں نے ان گاؤں دھیاتوں میں رہ کے کمیونٹی کو اکٹھا کیا اور وہاں رہ کے چھوٹ چھوٹی بہتری شروع کی یہ ایک مسئلے کا حال ہے جیسے کہ کے پی کیے میں شروع بھی کیا گیا تھا جیسے ابھی بھی ہم بلدیاتی انتخابات کی طرف جانے والے دوسرا جاپان نے ترقی جو آج کی اس تباہی کے بعد تو سرمایہ کاروں کو لوٹ خسوٹ نہیں کرنے دی گی سرمایہ کاری جہاں انڈسٹری تھی وہاں انہوں نے مزدوروں کے ہاتھوں میں کلم پین دیا اور کہا کہ جب آپ رات کو سویں گے تو نوٹ لکھیں جب بھی آنکھ کھلے تو اپنے مسائل پر نوٹ لکھیں بات کریں تو اتنی ان کو اجازت دی گی تھی دوسری جو ایک بہت خوبصورت بات ہے جو کہ اس وقت پاکستان اس مسئلے میں مجھے لگتا ہے کہ فزا ہوا ہے خاص طور پر ہم وزیراعظم عمران خان کو مشورہ دیں گے کہ جاپان میں اجتماعی فیصلوں کو اہمیت دی گی ان ورادی فیصلے نہیں کیے گے قوم کو ملک کو ساتھ لگا تو چھوٹے پیمانے پر مسئلوں کا حال تلاش کیا گیا پھر اجتماعی فیصلوں کو اہمیت دی گی اور معاشران کا کتنا خوبصورت ہے جب ہم بات کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہم میں تو وہ خصوصیات اب رہی نہیں ان کا جو خاندانی نظام ہے وہ ان کی اخلاقیات ہیں یہ وہ دو چیزیں ہیں جس پر اس معاشریں ترقی کی ناظرین آگے میں چل کے یہ بتاؤں کہ سو فیصد خاندگی ہے اور وہاں بہت زیادہ تعداد میں اخبار پڑھنے والوں کی موجود ہے عوام جو کہ اخبار پڑھتے ہیں ہمارے ہاں اس وقت پرنٹ میڈیا کافی تباہ حالی کا شکار ہے اس کو بھی ریوائیول ہوگا لیکن کتاب پڑھنا اور اخبار پڑھنا معلومات حاصل کرنا یہ ایک باشور عوام کی عادت میں شامل ہونا چاہیے اب دوسرے ملک کی طرف چلتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میرے دونوں مہمان الگ الگ ملکوں سے رہ کے آئے ہیں وہاں سے وہاں کے تجربات ابھی آپ سے شیئر کریں گے انگلینڈ میں بھی شہنشائیت اور پارلیمانی جمہوری نظام ہے جیسا کہ جاپان میں ہے وہاں بھی ہاؤس آف کومنز اور ہاؤس آف لارڈز عیوب خان کے دور میں بہت زیادہ لوگ پاکستانی خاص طور پر میرپور گجر خان جیلنم ان علاقوں سے لوگ گئے انگلینڈ وہاں بعض پاکستانی مجھے جانے کا اتفاق ہوا جو کہ میں پہ جاؤں تو آپ حیران ہوتے ہو لگتا ہے پاکستان کے کسی دھیات میں آگئے ہیں اس انداز کی وہ بات چیت کرتے ہیں اور ان کا رینس ہے اب جو وہاں کے اوورسیز ہیں جاپان میں رہنے والے پاکستانیوں کی اور بات ہے ہم مثال لینے ہیں ترقی کیسے کی انگلینڈ کی بھی میں آپ کو ماضی کی بات بتاتی ہوں جب یہاں انڈسٹری تھی کوئلے کا کام تھا عیوب خان کے دور میں جو پاکستانی گئے تھے انہوں نے وہاں مزیریبل لائف گزاری ایک ایک کمرے میں کئی کئی لوگ رہے کوئلہ کی انڈسٹری تھی مائنس کتنا ٹمپریچر تھا سخت سردی ہوتی تھی اور اس میں بہت ہی تکلیف میں ہمارے پاکستانی مسلمانوں نے سرو کیا ان کی مشد کو سنبھالا دیا وہ کام جو انگریز نہیں کر سکتے تھے اپنے ملک کی ترقی کے لیے وہ ایشین لوگوں نے جا کے کیا اور بھی موالک کے لوگ تھے لیکن ان کو بھی خراجت حسین پیش کرنا چاہیے وہی محنت جو یہاں نہیں کی جاتی وہاں جا کے انہوں نے انتہائی تکلیف دے حالات میں گزارا کیا آج برطانیہ کہاں ہے آج جاپان کہاں ہے اور پاکستان کیوں نہیں نکل سکتا ان حالات سے انہوں نے اتنے مزربل حالات سے اتنے برے حالات سے اور جاپان نے تباہ حالی کے بعد کس طرح ترقی کی انہی موضوعات پر ہم بات کریں گے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو وہ راستہ ملے کہ اتنی مایوسی کی بات نہیں ہے ترقی آفتہ قوموں کا بھی پس منظر یہی ہے کہ ہم سے بھی برے حالات تھے میرے جو پہلے مہمان ہیں وہ بزنس مین جاپان میں طویل عرصہ سے ہیں اور اب دوبارہ جائیں گے محمد داؤد محمد داؤد کلم اور کولم میں خوش آمدید آپ میرے جو دوسرے مہمان ہیں وہ انگلینڈ میں رہے بہت عرصہ وہ بھی بزنس مین ہیں اور چودری ازار اقبال خوش آمدید ابھی ہم نے اتنی لمبی تمہید باندھی اور اس میں بتایا جاپان کے بارے میں آپ یہ بتائیں کہ ہماری معیشت کا جو اس وقت حال ہے آپ یہ سمجھتے ہیں ایک چھوٹی سی لہر چلی ہوئی ہے مایوسی کی پھیل جاتی ہے جب معیشت کسی ملک کی خطرے میں ہوتی ہے پھر ادارے بھی سال میں ہیں کہ وہ اتنے ورکنگ نہیں ہیں کہ معیشت کو مضبوط ٹائم لگے گا ان چیزوں کو کیسے کمپیریزن کرتے ہیں جاپان کی معیشت نے کس طرح ترقی کی پاکستان میں کیا ہیں چیزیں جو بہتر کی جائیں تو ہم بھی ترقی آفتہ ممالک میں بغیر حوصلہ آرے شامل ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ نے کلم اور کلم میں ہمیں انوائٹ کیا جاپان میں میں نے کافی عرصہ گزارا معیشت ان کی اکانمی کیسے بڑی یہ میرے خیال میں بہت سے لوگ جانتے ہیں نہیں نہیں ہم کیا کریں آپ تجویز دیں جی میں پتہتا ہوں آپ کو ان لوگوں نے کیسے ترقی کی کیسے اپنی معیشت کو ببل اکانمی تک لے کے گئی ٹھیک ہے جی کس طریقے سے انہوں نے مین ٹو مین اور فرد تو فرد انہوں نے کیسے اس کو لے کے آگے چلے کس طریقے سے انہوں نے مین ٹی لوگ ہیں کیسے وہ کام کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ بہت مخلص ہیں ٹھیک ہے جی تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو مخلص ہونا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی جو نیشنل ہے اس ملک کا جس طرح ہم پاکستانی ہیں اگر ہم اپنے پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو ہماری اکانومی اوپر کیسے جا سکتی ہے ہمارے یہاں پہ بہت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو جاپان میں یا کسی بھی کنٹری میں کام کرتے ہیں ہم لوگ انتہائی بیند سے کام کرتے ہیں اور وہاں سے پیسہ طرف کرتے ہیں پاکستان میں اس امید کے ساتھ کہ یہ پیسہ ہمارا وہاں پہ یوٹلائز ہوگا پاکستان کی اکانومی بڑے گی لیکن انفارچنیٹلی ہمیں کوئی بھی ابھی تک کوئی ایسا شخص کوئی ایسا انسان کوئی لیڈر ایسا نہیں ملا جس نے کہ پاکستان کے بارے میں اچھا سوچا ہو جو بھی آیا اس نے اپنے مفاد کو سب سے پہلے آگے رکھا اس کے بعد غریب لوگوں کا سوچا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ غریب لوگوں کا سوچا ہی نہیں ٹھیک ہے جی پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مل جل کے کام کرنا میشید کیوں کے بارے میں سوچنا اب جس طریقے سے جاپان ہے میں جاپان کی بات کروں گا پاکستان کو میرے میرے یہ وہاں پہ میں جانتا ہوں اس کو انہوں نے گرانٹ ایڈ ٹیکنیکل ایسسسنس لون یہ اتنا زیادہ دیا ہوا ہے کہ میرے خیال میں کسی اور ملک نے نہیں دیا ہوا یہ دیکھیں میری باس اس کی یوڈلائزیشن کے دور ہوئی ہے مجھے پتائیں گے یہ کہنا اتنا زیادہ دیا ہوا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا جی اس کے پرے میں میں جانتا ہوں دیکھیں چائنہ بھی دے رہا ہے ہم دوسرے موالک سے اور بھی کئی سعودیہ سے لیکن یہ لوگ یہ ہوتا ہے کہ اس کو امداد کو کیسے حکومت کیسے استعمال کرتی ہے میرے خیال میں یوڈلائز نہیں کرتی ہے اگر وہ وہ پیسہ یوڈلائز ہوا ہوتا تو آج ہماری ایکانومی کا یہ حل نہ ہوتا ایک بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایکانومی کو کیسے ریز کرنا ہے دیکھیں میں اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تک ہر انسان پاکستان میں جو بھی رہتا ہے چاہے وہ کرسچن ہے چاہے مسلمان ہے کسی بھی کمیلیٹس سے تعلق ہے اس کا جب تک کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا آپ یقین کریں کہ پاکستان کبھی بھی نہیں کیا کچھ آپ ہمیں مخلص ہونا ایک بات ہوگی تو آگے بھی بتائیں گے ہمیں امیلی اقدامات کی طرف آنا چاہیے ہمیں امیلی اقدامات کی طرف آنا چاہیے کون سے یہ بھی تو بتائیں گے کیونکہ مثال کے دور پہ انگلینڈ میں ہے وہ پارلیمنٹ میں قانون نہیں بنتا جس پہ اوپر وہ ابلیمنٹ نہ کرا سکے ہمارے پاکستان میں یہاں قانون تو بہت سارے بن گئے ہیں بن چکے ہیں اور بنا رہے ہیں لیکن امیلیمنٹ کان بھی نظر نہیں آرہا کسی بھی گورنمنٹ نے اگر ہمارا 47 سے لے کر آئے تک عمل درامد عمل درامد نظر نہیں ہمیں گئے آرہا جتنے بھی گورنمنٹ بیچ میں آئے ہیں تو آپ کے مطلب ہے قانون سازی بہتر ہو تو معیشت بہتر ہوگی قانون سازی بہتر ہو اور چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے ادارے ہونے چاہیے ادارے تو ہیں ادارے تو ہیں لیکن ادارے چل لی رہے بہت بہتر ہو اداروں کو پورا ٹائم ہی نہیں دیا جاتا پہلے ہماری گورنمنٹیں ٹوٹ جاتی ہیں بیچ میں آگے پہلے ادارے بنتے ہیں پہلے پارٹیاں بنتے ہیں پھر ادارے بنتے ہیں پھر چیک انڈ بیلنس کا سسٹم پارٹیاں آتی جاتی بھی نہیں تو ادارے اپنی جگہ پہ رہتے ہیں مثلا پارٹیاں بنتی ہیں ان کا اداروں سے اس لیے تعلق نہیں ہے کہ جو ادارے ہیں ریلوے ہے پی آئی ہے سٹیل میل ہے اور بھی لے لیں جتنی بھی مثالیں آپ لینا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں چاہے نون لی کی حکمت آئے چاہے پی بس پارٹی کیا ہے چاہے پی ٹی آئی کیا ہے ادارے موجود ہیں انہوں نے ان اداروں میں کرپشن کرنی ہے اپنی اقربہ پر اپنے رشتہ دار سارے لگا دینے اپنے دوست چاہے نا اہل ہیں وہ لگا دینے یہ وجہات بنتی ہیں اداروں کو سو پارٹی بننے کا اداروں سے تعلق نہیں ہوتا لیکن پارٹیاں بدلنے سے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اداروں کو لے کے کیسے چلنا ہے امانداری سے لے کے چلنا ہے یا اپنے رشتہ دار عزیز لگا دینے بھرتیاں بے شمار اس میں کیا ہوا پی آئی اے میں بے شمار بھرتیاں ریڈیو پاکستان میں کیا ہوا بے شمار بھرتیاں ٹی وی میں کیا ہوا بے شمار بھرتیاں تو جب بے شمار بھرتیاں کریں گے اور پیداوار کچھ بھی نہیں ہو رہی آپ کے پاس پیسہ جنریٹ نہیں ہو رہا لیکن ایک ایک سیٹ پہ دس دس بندے بیٹھیں تو وہ ادارہ تباہ ہو گا میڈم میں ایک منٹ لوں گا آپ کا دیکھیں ایک بات تو کلیر ہو چکی ہے کہ پاکستان کو لوٹنے والے بے شمار لوگ ہیں چلیں یہ ہوگی کلیر میری بات سنے دی پلیز وہ تو سارے اب ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے مجھے ایک منٹ دے پلیز نہیں لیکن یہ کہنا نا دیکھیں کہ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں لوٹ تو رہے ہیں لیکن آپ پکڑا بھی جا رہا ہے تو پھر بھی ہاں ان کو پکڑنے کے بعد جیل میں ڈالنا ہمیں ایک پیسے کا بھی نفع نہیں ہے اس میں یہ میری بادرہ غور ستا ہے کھلا چھوڑ دیں نہیں تو یہ کیسے پکڑ یہ کیسے پکڑا چھوڑا چھوڑا کوئی خیادہ نہیں ہے میں کیونکہ جاپان سے میرا تعلق ہے میں ادھر سے سارے کچھ دیکھ کے آئے ہیں اس نے میری بادرہ سن لینا میں وہاں پہ کیا دیکھ کے آئے ہیں کیا دیکھ کے آئے ہیں دیکھیں داؤت صاحب آپ اپنے شو میں یہ بات نہیں بتانی کہ میں جاپان ہوں وہ ہم نے بتا دیا اب آپ باگی چیزیں بتائیں میں یہ چاہتا ہوں ان لوگوں کو پکڑا جائے ایٹ اینی کوسٹ ان سے پیسہ نکلوایا جائے ایٹ اینی کوسٹ ان سے پیسہ نکلوایا جائے اس پیسے سے یا اگر وہ پیسہ نہیں بھی دیتے ہیں ان کو ایک آپشن دیا جائے وہ آپشن کہے کہ سمال اینڈ لارج انڈسٹریز بنائیں ٹھیک ہے جی جگہ جگہ ہر گاؤں میں ہر شہر میں وہ تو انہیں پیسے سے کیوں بنائیں گے وہ تو نہیں بنائیں گے وہ پیسہ سارا واپس کریں گورنمنٹ ان کو فورس کریں نہیں گورنمنٹ کیوں فورس کریں اسے پیسہ گورنمنٹ لے گی اور پھر وہ خود سوچے گی کہ ہم نے اپنی ایک اونمی کیسے گئے اگر گورنمنٹ پیسہ ان سے لے گی وہ پیسہ کدھر جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں ہم آج تک دون رہے ہیں کہ اتنا پیسہ جو امریکہ نے دیا آپ کیا بات کر رہے ہیں اتنا پیسہ جو جو جبان نے دیا وہ کدھر کیا مجھے بتائیں گا اچھا آپ کہہ رہے ہیں ایک کرپٹ بندہ ہے اس نے منی لانڈرنگ سے سارا پیسہ باہر میں جا ہوا ہے اس کو عزت سے یہاں ایک گھر لے کے میں گازے آئیں بیٹھیں اور اپنا پیسہ لے کے اب جائیں فلان جگہ انڈسٹری بنائے حکومت اپنا خاموشی سے بیٹھی رہے اور وہ خود جائیں مزدور آئر کریں ایک انڈسٹری بنا کے پانچ سات سال بعد کہیں یہ ہم نے ایسا تو پاسیبل ہی نہیں ہے انہوں نے تو دیکھیں ایک چور ایک چور ہوتا ہے میری یہ کچھ چیز اٹھا کے لے جائے میں اسے کہوں گی میری یہ چیز واپس کرو پھر میں اسے کیسے یوز کرتی ہوں حکومت کی رٹ کہا جائے گی حکومت نے ان کو پانش کر کے ان سے کہنا سارا پیسہ آپ یہ تجویز دے سکتے ہیں کہ حکومت ان سے سارا پیسہ واپس لے این آروں نہ دے بھاگنے نہ دے اور منی لانڈری کے ذریعے میں تو کہتا ہوں جی کہ این آر وہ بھی دیں بھاگنے بھی دیں پیسہ ان سے لیں انڈسٹری قائم کریں جتنی بھی بیروزگاری ہے پاکستان میں میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ اس پیسے سے بیروزگاری ختم ہوگی جتنی انڈسٹریز بنیں گی large and small جتنی بھی انڈسٹریز بنیں گی کسی بھی چیز کی وہ انڈسٹریز بنیں گی انڈسٹریز میں اتنی employment آئے گی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا آپ دیکھیں جاپان میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو بنے گی تو آئے گی یہ جس اللہوں میں میں تھا اس علاقے کو کہتے ہیں ابراکیکن میں پہلے ٹوکیو میں تھا ٹوکیو سے میں ابراکیکن میں گیا جب میں ابراکیکن میں گیا تو میری آنکھیں کھل گئی میں کہتا ہوں جی آپ کو ایک فرلانگ کے بعد آپ کو انڈرسٹری ملے گی آپ کو فیٹری YAGB نگر آئے گی ٹھیک اور وہاں پر رحش ہوتی ہے کیا فارنارز اور وہاں نے جیفنیز اور ان کو کاموں کاموں میں جناب جا رہے ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے انڈسٹری انڈسٹری نواز شریف دور میں لگی انڈسٹری ہوگی اگری کلچر ختم ہوا دیاتوں والے شہروں میں آگے کیونکہ دیاتوں میں کچھ رہا ہی نہیں تھا انڈسٹری میں جیسے جاپان میں سرمایہ داری نظام کو لوٹ خسوٹ کے لیے پابند کیا گیا کہ وہ لوٹ خسوٹ نہیں کرے گا یہاں جو سرمایہ دار تھے انڈسٹری لگا کے مزید امیر سے امیر تر ہوئے اور انہوں نے غریب اور مزدور عوام کیا بن گئی عوام کسان کسان خوشحال ہوتا تھا کسان خوشحال ہوتا تھا چودر صاحب کی زبردست بات ہم تب پریں گے کسی زمانے میں چھوٹا سا چھوٹی سی لینڈ ہوتی تھی نا خوشحال تو وہ باعزت پگڑی پہن گے نا عزت سے پھرتا تھا کچھ جگہ بھی ہوتی تھی تو کیونکہ اپنی ذراعت ہوتی تھی اپنا گوان لگا ہوتا تھا اپنی چیزیں ہوتی تھی تو وہ بھی آنر سے رہتا تھا جب وہ تباہ ہوئی تو وہ آکے ملازم بن گیا انڈسٹریلسٹ کا انڈسٹریل کے آگے اس کی وہ عزت نہیں رہی جو وہ خوشحال کسان کی تھی وہ ایک مزدور بن گیا غلاب بن گیا ساری عمر کے لیے اور جاپان میں جو انڈسٹری ہے سرمایہ دارانہ نظام میں لوٹ خسوٹ نہیں کرنے دی جاتی وہاں مزدور کے جو اگوک ہیں اور جو برکرز ہیں وہ ہیں یا نہیں ہے بالکل ہیں جی اور ایسے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مزدور جو سڑک پہ کام کرتا ہے آپ نے انگلینڈ کی بات کرنی ہے جو مزدور وہاں پہ جاپان میں کام کرتے ہیں نا صبح سے لے کے شام پانچ بجے تک وہاں پہ یہ مسئل مشہور ہے کہ اس کی تنخواہ وہاں کے پرائیم نیسٹر سے زیادہ ہے تو وہ خوشحال ہوا نا دیکھیں یہاں سے آپ کے ساگڈار نہیں بنیں گے آپ کے یہ جو نواز شریف کے کھاتے اتنے نکل رہے ہیں وہ نہیں نکلیں گے جو بھی کھا رہا ہے اس میں پارٹی کی بات نہیں ہے جو بھی پیسے کھا رہا ہے اس کے پیسے کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کنٹرول میں رہے گا عوام تک اس کی فلا جو ہے نا جائے گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ انگلینڈ میں جو پاکستانی گے جیسا میں نے بتایا شروع میں انہوں نے بڑی مشکت کی اب صاحب ذارہ برطانیہ بھی جاپان کی طرح ایک ترکی آفتہ ملک ہے اب جو اب وہاں پاکستانی ہیں انہوں نے ایک ویگت ہے نا مینی پاکستان بنایا ہوا ہے برمنگم ہے بریڈ فورٹ کے علاقے میں ہیں تو ان کا ابھی وہاں کیا ہے وہاں جو لیبر کر رہے ہیں ان کو کیا ملتی ہیں سہولیات جس طرح انہوں نے کہا جی وہاں ایک عام مزدور جو ہے اس کی بادشاہ سے بھی زیادہ تنہا ہے خوشحال یہی یہی ان کا چیک انڈ بیلنس ہے کہ جب وہ گورمنٹ بناتے ہیں یا جب پیسے اپیل انہوں نے اپنا نظام ایک بنایا ہوا ہے اگر ڈاکٹر صاحب یا انجینئر صاحب کی اتنی تنہا اتنی ان کے مزدور کی تنہا ہے ان کو یہ نہیں بننا پڑتا کہ ہم ضروری اڈاکٹر ہی بنیں انجینئر ہی بنیں کوئی اور بڑا فیسر بنیں کیونکہ ان کا مزدور ہے اس کی بھی پچیس پونڈ تیس پونڈ پی ویجز ہے نیمم ویجز ہیں اتنی دس بارہ پندرہ پونڈ پی ویجز ہیں اچھا ٹھیک ہے یہی ان کا چیک انڈ بیلنس ہے اسی سے ان کا ایک نظام چل رہا ہے کہ ان کو یہ جاپ چھوڑ کے ادھر نہیں جانا پڑتا اور اس بندے کو کوئی اور کاروبار نکلنے پڑتے کیونکہ اوریڈی چیک انڈ بیلنس ہے سسٹم بنایا ہے اس سسٹم میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے وہاں مزدور جو ہیں نسبتاً خوشحال ہیں ہاں جی خوشحال ہیں اچھا وہاں پہ آپ کب گئے تھے انگلینڈ میں ٹو تھوزن میں گئے تھے تو اس وقت تو وہ ترقی یافتہ تھا اس وقت ترقی یافتہ تھے یہ تو انہوں نے پچھلے میرے خیال میں دو سال دو سو سال سے پہلے جو انڈسٹری لگائی تھی ہم جب ان کی انڈسٹری لگی تھی اب تو تقریباً تقریباً ستر اسی سال سے ان کی انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے لیکن انہوں نے جب وہ انگلینڈ بنا تھا تو وہ اب انڈسٹری بند پڑی ہے تو کس چیز پر فوکس کر رہے ہیں زیادہ ان کا ان کا جو فوکس ہے ان کا جو فوکس ہے ٹیکس پہ ہے ریلوے کے نظام پہ ہے اور یہ ایروپلین جاز کے نظام پہ اس کا جو ہے اس پہ ہے فوکس ان کا یعنی کہ ہائی ٹیکنالوجی ہائی ٹیکنالوجی کیونکہ ہے جاپان ٹو سم اکسٹینٹ انگلینڈ کو فالو کرتا ہے جو میں نے وہاں پہ محسوس کی ہے تو ابھی اسی طریقے سے جاپان میں بھی جو ہائی ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ہی آگے اوپر جاتی جا رہی ہے اور جو لو ٹیکنالوجی ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سمال کنٹریز کو میں مجھے نہیں لگتا کہ جاپان انگلینڈ کو فالو کرتا ہوگا لیکن میں نے یہ محسوس کی یہ بات یہ میرا اپنا نظریہ بہرحال ذاتی نظریہ ہو سکتا ہے کیونکہ جاپان کی جب آپ تاریخ پڑھتے ہو نا تو وہ خود نہیں بہت سے رولز ان سے اڈاپٹ کر کے تو پھر آگے وہ ان کو بہرحال وہ ایک لعدہ بات اچھا جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو مسائل دی ہے کہ جاپان میں تنخواہ ایک مزدور کی اس کے بعد وہ کیوں ہیں کیوں میں اس کی وجہ سننے آرہا وہ اس لیے ہے کہ وہ جس طرح ہمارے پاکستان میں مزدور کی کیا پوزیشن ہے کیا حالت ہے وہ آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں جاتا یہ تو ہم نے بتایا نا بلکل ایک سیکنڈ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں معیشت کی بہتری کے لیے بہت زبردست بات کروں وہ بتائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو ہماری حکومت اس وقت ایک بات چل رہی نا کہ پاکستان کی معیشت بہت بہت حال ہے ادارے بہت یہ جو جملے بولنا ہوتا نا اور یہ کہنا ہم ہم اخلاص کر لیں ہم یہ کر لیں وہ وہ سب ٹھیک ہے پریکٹیکلی اب ہم کیا کریں کہ جو ہمیں ان حالات سے نکال کے بہتری طرف ہلیں ہاں ہر پاکستانی کو اپنے ملک سے اخلاص بترتا ہے یہ یاد ہوگیا میں آگے چلیں نمبر دو سمال انڈرسٹریز لارج انڈرسٹریز میں آپ کو بتایا چکا ہے ٹھیک ہے جی پیسے کا چیک انڈ ویلس دو باتیں ہوگی اس کے علاوہ جو بھی لیڈر آئے جو بھی لیڈر آئے وہ پاکستان کے لیے سوچیں یعنی پاکستان کے لیے سوچیں اس کے بعد اگر وہ محسوس کرتا ہے اپنی آلت کے بدلنے کا وہ بات کی بات ہے اپنا بزنس جیسے امران خان صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی برسرے اقدادار آ کے بزنس نہیں کر سکتا یہ بہت اچھا حصول ہے ٹھیک ہے نا جی نہیں کر سکتا یہ یہ بہت اچھی بات اس نے کیا اور سیمیلر یہ جاپان میں یہ جملہ بہت اچھا ہے کہ یہاں یہاں انہوں نے یہ کیا ہوا تھا میں اب آپ کے باہر رہے ہیں جاپان رہے ہیں انگلینڈ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتے ہوں کہ یہاں یہ ہوا تھا آپ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ اس وقت مشکل میں ہیں سب کی انڈسٹری ہے جیسے کوئی اقتدار میں آتا ہے میں نے ایم پی بھی سیلیکٹ ہوتا ہے وزیر اور بعد میں بنتا ہے وہ تو بات کی وہیں وہ اپنا چھوٹا سا ساتھ ہی بار شروع کر دیتا ہمارے ایک لیڈر ہیں جو کسی زمانے میں ہی دری جی سکس کے علاقے میں پرپرٹی کی ان کی چھوٹی سی دکان تھی چھوٹی سی پرپرٹی کی دکان تھی وہاں سے انہوں نے مکانے خریدنے بیچنے کا سلسلہ شروع کیا وہ آپ کے پاکستان کے وزیراعظم بھی رہ چکے یہاں تو وہ ترقی کرتا ہے جو ذرا سا آگیا ہے تو ساتھ ہی انڈسٹری بنائے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پیسہ کیوں نہ بنایا ہمارا تو ہمیں آگے اگر مجھے آپ دو منٹ دیں گے تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کریں پھر آپ بتائیے گا میں چھوٹا سا واقعہ ہم لوگ ہٹاچی کامنے میں کام کرتے تھے جس میں ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے اور ہم رہتے کمبائن تھے ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے یہ شروع شروع کی بات ہے جب نے آنے گیا کون سے سال میں گئے تھے آپ میں نینٹی 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 نینٹ اوکے ٹھیک ہے اچھا جی اب ایک وہاں پہ ہندو لڑکا وہ مجھے کہتا ہے کہتا ہے دہود بھائی میں نے یہ جو جیپنیز ان کو ٹی وی پہ دیکھا ہے اچھا الحمدللہ کیوں کہ میں نے جیپنیز پڑھی ہے وہاں پہ میں جنیورسٹی میں پڑھوں گا تو میں جیپنیز بہت اچھی شروع سے بولنی شروع کر دی میں نے تو میں نے کہا یار آپ نے کیسے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہتا ہے میں نے اسو کٹی پہ دیکھا میں نے کہا اس کو ٹی وی پہ دیکھا میں نے کہا پوچھوں گا وہ ایک پرانی سی کرو لڑکاڑی پہ آیا اور پیچھے اس کی پھیلے لڈی ایسی ہی ہوتا ہے جس پہ ذمہ داری ہو نا اس کا یہی حال ہوتا ہے جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا جیپنیز میں کہا میں نے کہا یہ اللہ علیہ nous فکر ٹی وی پہ دیکھا ہے کہتا ہے ہائی نانی کہ کیا بات ہے میں نے کہا میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے آپ کو ٹی وی بے دیکھا ہے تو کیا یہ سچ ہے تو وہ آس پڑا ان کے نگائی اس نے موٹے شیشے کی ان کے لئے گئی اور کرولا پرانی گاڑی پیچھے فہلے بڑا کہتا ہے ہاں یہ اقیقات ہے کہ میں کہتا ہے میں ایم این اے ہوں نا جاپان میں میں جب پارلی میں میں نے کہا اس گھر میں رہتے ہیں پھر آس پڑا کہتا ہے کیوں اس میں کیا بات ہے یہ گاڑی میں نے کہا کہ میں نے کہا وہ مطلب کے یہ گاڑی بھی کہتا ہے بھائی یہ جو فیلے دیکھ رہے ہو نا یہ میری وہ فیلے ہیں جو لوگوں کی فلاہ بہبود کے لئے ہے یہ میں وہاں سے کر کے ہوں وہاں سے کلیکٹ کر کے ہوں ابھی میں گھر میں رکھوں گا پوری رات کام کروں گا ٹھیک ہے اس پوزیشن کیا ہے بالکل چپڑاسی کی طرح کی ٹھیک ہے جی اور وہ کیا اس نے آگے جو بتایا ہے کہتا ہے میں وزیر ہوں میں ام این اے بھی ہوں اور میں وزیر بھی ہوں ٹھیک ہے اور اس کی حالت یہ تھی کہ میں کہتا ہوں کہ جیسے ایک مانگنے والا ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں آپ سے میں کیوں بار بار آپ سے یہ بات کر رہا ہوں میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو لیڈر ہیں جو ایم پی اے بنتے ہیں جو ایم ای نیز بنتے ہیں ٹھیک ہے جی جو پتہ نہیں منسٹر بنتے ہیں کیا کیا بنتے ہیں کیا وہ ایک بھی مجھے نکال کے دکھا دے ایک بندہ بھی مجھے نکال کے دکھا دے کہ جو سادگی والا ہو پرانی گاڑی ہو فینے بری ہوئی ہو لوگوں کے کاموں کے لئے تو یہی تو مسئلہ نا دیکھیں فائلیں نہیں ہوتی کالی کالی گاڑیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی ان میں کوئی فائل نہیں ہوتی پروٹوکیل کے لیے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ شان شان ہے پھر آپ خود سوچیں کہ ملک کیسے ترقی نہیں کرے گا ملک اور ہمیں یہ والی بات بھی فالو کرنی ہے اور میرا حیال ہے کہ پی ٹی آئی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ جو پھر رہے ہیں نا سارے منسٹر ہمارے وہ بیچارے اسی طرح ہی پھر رہے ہیں اب ان کے پاس وہ والا حساب نہیں کام کرنا پڑے گا میں امران خان صاحب کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں امران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ناکام ہو چکا ہے نو مینے میں دیکھیں نو مینے is not enough time ٹھیک ہے میں یہ ذاتی طور پہ بھلے بھائی نراز ہوں کوئی ایسی بات نہیں میں یہ ذاتی طور پہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ خان صاحب کو at least 3 سال دینے چاہیے کے بارے میں ساتھ پہ انکو پہنچ سال دے نہ ابھی دو ابھی دو ابھی دو ہے نظام کی بات کر رہے ہیں کوئی کیا بات کر رہے ہیں پانچ سال مران خان صاحب کو بھی پانچ سال پورے کرنے کے ہماری دعاً ہے کہ وہ کریں لیکن وہ اسی صورت میں کریں گے کہ جب ان کو فری ہند دیا جائیں گے ایک بات کنفرم ہے ایک بات کنفرم ہے آپ کا جو معاشرہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جاپان کے عوام عوام کا کیا حال ہے مینٹی ہیں یا نہیں ہیں بہترین ہے خاندانی نظام ہے یا نہیں ہیں ہماری عوام جب تک اخبارات میں نے بتایا کہ کتنے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں معلومات حاصل کرتے ہیں پڑھنے کی عادت ہے ہماری عوام بسوں میں اخباریں ان کے آتے ہیں ہماری عوام جب تک یہ جو ویو چلی ہوئی ہے کہ جلدی سے کچھ نہ کچھ کر دیں خرابی ملک میں تو آپ کا ملک پیچھے جائے گا آپ اپنا رشتہ برائے راست پوری عوام بیٹھ کے حکومت پہ آنکھیں لگا آپ اپنا کتاب سے رشتہ جڑیں آپ اپنا اخبار سے رشتہ جڑیں جس جس کام پر پاکستانی عوام ہے وہاں مخلص جیسا آپ نے اخلاص کا لفظ بولا تھا آپ پھر نظر رکھیں کبھی کبھی تجزیہ ہونا چاہیے کام کرنے دیں ان کو آپ یہاں ہر چائے بیچنے والا شخص بھی ایسی لگتا ہے لیڈر ہے آپ کسی ریڈی پر چلے جائیں وہ بارے بیچنے والا بھی لیڈر ہے سیاست کر رہا ہے آپ کسی جگہ چپال پر جائیں تو باہر چرپائیاں بیچھیں عوام بیٹھئے ساری عوام فارغ بیٹھئے ہیں اخبار پڑھ رہی ہیں ان کے ہاتھ میں کتاب ہے دھیر کے دھیر بیٹھے ہوئے یا کھاجوں پر بیٹھے ہوئے وہ سارا کا سارا سیاست چلے گی نہیں چلے گی فلان کرپ تھا فلان کرپ نہیں تھا ان باتوں کو چھوڑ کے انہیں چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں آپ کی ترقی آفتہ قوموں کی عوام صبح سے رات تک سیاست سیاست گھرانی ہے تو گھرانی ہے چلانی ہے تو چلانی ہے وہ لوگ اپنا کام 24 گھنٹے کرتے ہیں چاند لہ میں یہ سوچتے ہوں گے سیاست کے بارے میں حکمرانوں کے بارے میں چاند لہ میں ضرور سوچتے ہوں گے ان کا حق بنتا ہے ہماری عوام کا بھی حق بنتا ہے لیکن وہ چاند گھنٹے نہیں سوچتے وہ چوبی اپنا کام چاند گھنٹے کرتے ہیں چوبیس گھنٹے سے سوچتے ہیں کہ یہ ادھر کیا ہو رہا ہے میں نے ایک بارڈ کی بات کی تھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ ترقی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ڈسٹس بہت زیادہ لگائی جائیں میں ایک اور بات کی طرف آ رہا ہوں ایک اور دوسری طرف آ رہا ہوں ٹھیک ہے جی وہ اس پہ ہی کیا ہوگا کہ یہ جو آپ نے بات کیا نا کہ جن کے جن لڑکے وہ لڑکیاں میں بتا رہا ہوں کہ انڈسٹری ایک بات ہوگی آپ مجھ سے اس طرح زبردستی انڈسٹری پر آپ بتائیں انڈسٹری پر اب بات نہیں ہوگی کہ سیونٹی پرسنٹ سوری سیونٹی فیصد ذراعیت پر ہمارا پاکستان چال رہا تھا ذراعیت پر چال رہا ابھی بھی ہے ابھی سیونٹی پرسنٹ نہیں فرق پڑ گیا نا اچھا آپ کہا ہے ذراعات آپ کی وہ ہی میں کہہ رہا اس کو پڑھا آپ بہتر کرنے اس کو ہم نے بہتر کرنا یا ہمارے کس گورنمنٹ میں ذراعیت کی طرف کو توجہ دیا کسی بھی کوئی نکال کسی یونین میں دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے نا جاپان میں بھی کانسلیں بنائی گی تھے نا کانسلوں نے ذراعاتوں میں واپس گئی وہاں بیٹھ کے انہی ایریاز میں کام کیا وہاں سمال انڈسٹری لگی جو آپ کہہ رہے ہیں اور پھر وہیں کے لوگوں کو وہیں روزگار ملا جو کہ اب کے پی کی میں یہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہوتفولی پاکستان کے دوسرے تو پھر وہ بڑے شہروں سے لوگ واپس ذراعاتوں میں جانے چاہے ان کے طور پر ہم انگریز دیکھ کے گیا تھا دو نظام دے کے چلو کافی زیادہ گیا تھا لیکن دو پہ فوکس کرتے ہیں ریلوے پہ فوکس کر لیں اور نیری نظام پہ فوکس کر لیں آج ہمارے ریلوے کی حالت دیکھ رہے ہیں جتنی اختصارے میں جا رہی ہے وہی بھی گورنمنٹ ادارہ تو سارے برباد ہیں کوئی بھی گورنمنٹ اپنا اختصارے شو کرتے ہیں اختصارے شو نہیں کرتی برا حال کیا ہوا برا حال کر کے جاتے ہیں اور جب یہ نیری نظام کا آپ صاحب لگا لیں ان کی نیروں کی صفائی بھی نہیں یہ روک کر سکتے گورنمنٹ ہے تو پھر آگے ان کے یونین کونسل میں یا گاؤں میں ان کو ان کو وہ بنا کے دینے چاہیے ادارے کہ جو کسانوں کو بیج دیں یہ یہ کیا جارہا ہے اب کافی آتی جو کسانوں کو سستے ٹریکٹر دیں کس طور پر ٹریکٹر دیں ان کی طرف یہ تو جو لیکن یہ اس طرف کسی بھی چاہے پیپل پالٹی کی گورنمنٹ ہے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے یا یہ جو بھی مجودہ گورنمنٹ مران خان صاحب کی چاہ رہی ہے ان کا بھی کوئی فوکس نہیں نہیں یہ بلدیاتی پر تو جو دے رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں بلدیاتی تو جو مطلب یہ ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ خان صاحب کو ٹیم دینا چاہیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مران خان صاحب کی پالٹی کا یہ گورنمنٹ کا جو بھی حال چاہ رہا ہے ان کا حال چاہ رہا ہے کہ ہر تقریر جو ہوتی ہے چاہے مران خان صاحب کریں اور چاہے ان کی پالٹی کا کوئی لیڈر کریں وہ یہ تقریر کرتے ہیں کہ ہم کار دیں گے نہیں تو ابھی تو نہیں ہوگا آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک سیکنڈ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گاؤں دیاتوں میں عزرات کر دیں بلدیات لوگ جانا ایک سیکنڈ کانسل بنا کے ابھی کونسلہ بھی بلدیاتی بلدیاتی الیکشن اچھا یہ کہہ رہے ہیں انڈسٹری بنا دیں میں بھی کہہ رہی ہوں معیشت سے نکالیں صاحب زر ہے اس کو ٹائم چاہیے ابھی نو مہینے میں تو ابھی کوئی موجزہ نہیں ہوگا آپ جو تجویز دے رہے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ کل کوئی بہت بڑا نظریہ آئیڈیا سامنے لے آئے کہ یہ ہے جی مسائل کا حال یہ تو ہم سارے بات کرتے رہتے ہیں بات یہ ہے کہ بڑی انڈسٹری سے بڑے چوروں کو باہر نکالنے کے لیے بڑے بڑے سرمایہ کار جو ہم نے بنا دیئے غریب ملک پر اس کی جگہ دیہاتوں گاؤں کے ایریاز میں ہی چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز بنائی جائیں اور پھر بلدیاتی الیکشن کے ذریعے کانسلر بھی ہمارے ہاں جیتتا دیہات سے آنکہ بیٹھتا بڑے شہر میں وہ وہیں گھر بنائے وہ کسانوں کے ساتھ رہے ان سے ڈیلی مشاورت کرے اور وہیں کالج یونیورسٹریاں سکول بنائے جائیں تو لوگ واپس ہیں یہ تو انہوں نہیں کر رہے ہیں نہیں وہ تو ابھی کر رہے ہیں یہ تو سارے ابھی تو ٹائم بہت چاہیے آپ یہ مجھے بتائیں معاشرہ معاشرہ جو ہے جاپان کا اس کا بھی بڑی خوبصورت پہلو ہے بہت ہی باخلاق ہے عوام وہاں کی بڑے معدب ہیں عوام خاندانی نظام وہاں کا موجود ہے اور وہ بہت محبت کرنے والے ہیں دوسرے شہروں سے گئے ہوئے سے اور یہ چیزیں جو نظام اخلاقیات کا نظام اور خاندانی نظام یہ ہمارا مسلمانوں کا خاص ہمیں ٹپ دی گئی تھی ہم نے اپنا مشترکہ خاندانی نظام ختم کر دیا ہمارے ہاں اخلاقیات رہے ہی نہیں ہوئے یہ جو عوام ہے نا یہ بھی چیزیں بہتر کرنے میں بہت بڑا حصہ ڈال سکتی ہے خالی حکومت 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 نہیں ہوتا معاشرہ بھی تو ٹھیک ہو نا اس کا ٹھیک ہو نا مجھے ایک بگ بوس سچو میرے ساتھ میں نے جس کلات کام کرتا تھا مجھے اس نے کہا کہتا ہے دعود اگر سامنے سے پانچ ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگ آ رہے ہو نا تو میں پاکستانی کو پچان دیتا ہوں میں نے کہا سچو وہ کیسے کہتا ہے وہ اس طریقے سے کہ جو پاکستانی ہے وہ اکڑ کے چلتا ہے جیب میں پیسہ نہیں ہوتا اور چلتا ٹھیک ہوگا جی میں نے کہا سچو یہ تنہیں کیسے کہہ دیا کہتا ہے بس میں نے یہ نوٹ کیا وہ اکڑ کے چلتا ہے کہتا ہے ہم بھی اکڑ کے چلتے تھے ایٹم بم گرنے سے پہلے ٹھیک ہے کہتا ہے ایٹم جب ایٹم بم گرا تو اس کے بعد ہمارے جو بڑے بڑے تھے برین ہے وہ واپس میں کٹھے ہوئے انہوں نے کہا بھئی there is no solution of war the only solution is economy ٹھیک ہے ہم لوگ کیسے اپنی اکانومی کو سٹرانگ کریں تو اس کے بعد اگر ہم اکانومی کو سٹرانگ کریں گے تو ہم لوگ پوری دنیا پر حکومت کریں گے آج دیکھ لیں کہ امریکہ بھی جاپان کا غلام ہے کس لحاظ سے پیسے کے لحاظ سے جاپان نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں اور عربوں کھربوں ڈالر جاو امریکہ کو دے ہوئے ہیں وہ مکروز ہے جاپان کا یہ رہزان میں رکھے گا اچھا اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں جی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی بات سوچی ہم نے کہا جی ہم نے اس ملک کو اکانومی ایکنامیکلی سٹرانگ کرنا ہے اور بس یہی کرنا ہے اس کے بعد جراب انہوں نے ون پوائنٹ ایجنڈا کام کام اور کام جو ہمارے قائد کا جو اپنا تھا اچھا مجھے یہاں ایک بات بتائیں کہ جو جاپان کے اندر آپ پھر رہتے ہیں ٹوکیو میں رہے آپ کسی اور جگہ رہے ہیں آپ جو آپ صبح نکلتے ہیں تو جو عوام ہے وہ صبح اٹھ کے مختلف جگہوں پر چارپائیوں پر کرسیوں پر یا ٹھیلوں پر بیٹھ کر صبح سے دیکھنا شروع جاتی کہ حکومت کیا کر رہی ہے کب گرے گی کون اچھا یا یہ کہ وہ ڈیوٹیز کرنے کے بعد دیکھیں وہ آپ کسی جپانی سے پوچھیں گے کہ سیما سیندھوکے کی مسکا کدھر جا رہے ہو شکوتو دس میں کام پہ جا رہا ہوں ہاں بعد میں آئے گا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود نکم میں ہو کر بیٹھیں سارا دن ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی چلے گی آپ اپنا کام کریں نا ایک شربت بیچنے والا دھیان سے اپنی ریڈی کو آگے بڑھائے کل دو ریڈیاں لگائے ایک شو میکر اپنے جوتوں میں نیا ڈیزائن انٹرڈیوز کروائے سمرز آ رہے ہیں ایک کارٹن انڈسٹری ہمارے ہاں کو شرٹ نئی انٹرڈیوز کروائے پھر یہ جو کوئی جاپانی کسی دوسرے جاپانی سے فضول بات نہیں کرتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کے انگلینڈ میں جو عوام ہے وہاں جو عوام ہے سیاسی شعورت تو رکھتی ہے پاکستان کے بارے میں بھی سوچتی ہے وہاں بھی اوور سیز جو ہیں پاکستان کے بارے میں سوچنے کے ساتھ ساتھ وہاں دن رات اپنا کام پر بھی تو کام نہیں کریں گے تو پاؤنٹس کیسے ملیں گے ہاں جو کام تو کرتے ہیں پہلے نمبر پر کام کام تو وہ بیس بیس گھنٹے آج بھی کرتے ہیں بیس بیس گھنٹے کرتے ہیں اور جب انڈسٹری ان کی تھی وہ چوبیس سو گھنٹے کے قریب بھی جاتے ہیں ہاں جا کرتے تھے کام میں اور ٹائمنگ میں ٹائمنگ میں ٹائمنگ جس بھی چاہے پاکستان ہو چاہے جوپان ہو چاہے انگلین ہو جس کے پاس ٹائمنگ ہمارے پاکستان کا یہ ہے کہ ادھر ٹائمنگ تو ہے کوئی نہیں نہ کوئی ٹائمنگ کی پبندی کا ڈسپلن نہیں ہے ڈسپلن نہیں ہے مثال کے طور پر آپ ٹرافیک کا نظام لے لیں اور صبح سے شام تک آپ کے اگر گھر کے پانچ فرد ہیں اگر آپ کے گھر کے دس فرد ہیں اور دس کے دس روڈ پہ ہوگے آپ کے بچے بھی روڈ پہ ہوگے سکول پہ آپ ان کو چھوڑنے جائیں گے اور آپ کے میاں بھی جاپ پہ جائیں گے ہوتا ہے سارا پاکستان روڈ پہ ہے اور اس روڈ پہ جو ٹرافیک آ رہی ہوتی ہے اس کا ڈسپلن نہیں ہوتا اور ایکسیڈنٹ وہ حیرت ٹیک ہے لیکن وہاں چلیں میں یہاں ایک بات بتاتی چلوں ناظرین انہوں نے بات کی کہ روڈ پہ ہمارے ہاں ڈسپلن نہیں ہوتا ہمارے ہاں اگر کوئی کانسلر کوئی منسٹر تو بہت بڑی بات ہے ذرا سا ابھی بھی یہ حال ہے کہ گاڑی لے کے نکل جائے تو پولیس والوں کی جرت نہیں ہوتی کہ روکے ہیں اب حکومت میں سے پولیس روکنا شروع کرتی ہے تو وہ اتنی تڑی لگاتے ہیں اور اتیازی سی دھمکیاں دیتے ہیں مجھے یاد ہے کہ نواز شریف لندن میں تھے پرویز مشرف کے دور میں میں نے انہوں نے فون کال کی انہوں نے فون اٹھایا تو انہوں نے کہا آئیشہ آپ سے تھوڑی دیر بعد بات ہوگی کیونکہ میں اس وقت گاڑی چلا رہا ہوں اور چوک کے سامنے ہوں جہاں پولیس ہے تو میں آپ کو تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں وہ پندرہ بیس منٹ بعد انہوں نے نواز شریف کی کال آئی تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ وہاں کس طرح گزر رہے ہیں تو انہوں نے ایک شیر بھی پڑھا جس میں تھا کہ جو وطن سے دور ہوتے ہیں ان کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہوتی ہے اور بڑی کمی محسوس کر رہے تھے جلا وطن ہونے کے بعد یا وطن چھوڑنے کے بعد ان کو دل میں خیال آتا ہے کہ ہمیں کمی کیوں محسوس ہوتی ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پروٹوکول نہیں مل رہا ہوتا پروٹوکول ختم ہو چکا ہوتا ہے اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہم جی بتائے کہ اوور سیز پاکستانیز کے کیا مسائل ہے دیکھیں جی سب سے پہلا ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد بات کریں جی ٹھیک ہے سب سے پہلا مسئلہ تو ان کا یہ ہے کہ وہاں جا کے ان کو زبان کا پرابلم آتا ہے ٹھیک انا جی زبان سکھنی بہت ضروری ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو یعنی کسی بھی کنٹری میں کوئی پاکستانی جائے تو وہ زبان ضروری ہے تو یہ آسانی ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ بندہ مہنتی ہو اور اپنے کام سے کام رکھیں ٹھیک ہے زیادہ تر کیونکہ وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے جگہ جگہ یاشی کے اٹھے ہیں ٹھیک ہے نا ویری سوری ٹو سے تو وہاں پہ تو اپنے آپ کو تباہ کرنے ہو لیکن بہت 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 ہے کہ وہ بندہ کوئی ہمارے شوق میں گئے ہوئے بچے جو باہر جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس باہر جائیں گے تو ہیرو بان جائیں گے بڑی یاشی ہوگی اور ہاں بلکل اور زندگی ہوگی اس کے بعد پہ پیسہ نہیں کما سکتا یعنی اپنے کام سے کام رکھیں جس ملک میں جا رہے ہیں اس کی زبان سنکھنے ٹھیک ہے تو یہ آسانی ہو جائے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان لیگل نہ رہنے دیں ان لیگل بہت اچھی بات ہے لیگل کرنے کی طرف ہارے طرف جانا چاہیے لیگل کرنے میں ایک شارٹ کٹ ہمارے نوجوان مناتے ہیں جاتے ہی مثلا امریکہ کو جاتا ہے میں ایک مثال دے رہی ہوں تو جاتے ہی ایک بچاری عورت سے شادی کر لیتا ہے پھر اس کی غلامی کرتا ہے اس کو ڈالرز کما کے دیتا ہے اور پھر اینڈ میں اس کو چھوڑ کے آ جاتا ہے اور یہ سارے تو یہ بھی کام نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں ریسزم پہلے پچھلے دنوں تھا وہاں کے اوورسیز پاکستانیوں کے آپ کیا مسائل ہیں جو انگلینڈ میں پاکستانی رہتا ہے آپ کے تو گورنر بھی ہے نا سرور صاحب بھی پنجاب کے تو آپ وہاں کیا مسائل ہے اوورسیز پاکستانیوں جیسے انہوں نے اچھی ٹیپس دیں کہ زبان سیکھنی چاہیے وہاں جو اگر کھاتے کھلے ہوئے ہیں کوئی کلاب ہیں پابزاں وہاں نہ جائیں آپ تو مزہوری کرنے کے ہوئے اور پھر یہ ہے جو مسائل کے طور پر یہ جو ہمارے بچے جاتے ہیں جب جاتے ہیں ان کے پاس وہ کانزویرہ نہیں ہوتے لیگل ان کے پاس ان کو ان لیگل کام کرنا پڑتا ہے مسائل کے پاس جدہ دس پونڈ یا پندرہ پونڈ منیموم بیجد ملتی ہے وہاں پہ تو یہ دو پونڈ اور ڈائی پونڈ میں گزارہ کرتے ہیں اور وہ ان بچوں سے ایک بندے سے تین تین بندوں کا تین تین آدمیوں کا کام لیتے ہیں مشکل تو بہت زیادہ ہوتی ہیں اور موسٹلی لوگ جاتے بھی ان لیگل ہیں میں کہتا ہوں کہ ان کو زیادہ تر غیر قانونی نہیں جانا چاہیے بہرحال آور سیز پاکستانیز جو ہیں یہاں چکہ ہمارے پاس ٹائم توڑا ناظرین آور سیز پاکستانی ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہمارے جو بیرونے ملک رہنے والے پاکستانی بھائی ہیں انہوں نے بڑا کانٹریبیوٹ کیا انہوں نے بڑی مدد کی وہاں رہ کر بھی انہوں نے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں سوچا ہمارے لیے وہاں سے ہمیں بہت سارا پیسہ اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو یہ ساری چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں اب ہم نے شروع کیا تھا پروگرام ایک میرے گیس جاپان میں رہ کے آئے ایک انگلنڈ میں رہ کے آئے کہ وہاں تباہ حال اکانومی کو بہتر کیسے بنایا جائے آج پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں معیشت کا برا حال ہے ادارے تباہ ہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو کیا چیزیں تھیں میں دورا دیتی ہوں خاص طور پر اپنے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کہ چھوٹی چھوٹی کانسلوں کا قیام کیا گیا تھا جاپان کے بڑے شہروں سے لوگ چل کے واپس دھیاتوں میں آباد ہوئے تھے ہمیں بھی یہ کرنا ہے بجائے سارا لوٹ بڑے شہروں میں آئے پھر سرمایہ کاروں کو لوٹ کو سوٹ نہیں کرنے دی گی تھی مزدور کے ہاتھ میں پین تھم آیا گیا تھا کہ رات کو سوتے وقت آپ اپنے مسائل حل کریں اجتماعی فیصلوں کو اہمیت دی گی تھی یہ جو ون مین شو ہوتا ہے ایک بندہ ہے تو گاڑی دوڑا رہا دوڑا رہا پیچھے دیکھ رہا نہ آگے عوام کو اپنے ٹیم کو ٹیم کے ساتھ آگے ٹیکنوکریٹس جتنے بھی ماہرین ہیں ان کو ساتھ رکھ کے بہت ساری مشاورت کر کے بڑے فیصلے کریں تو پھر میرا حال ہے یو ٹان لینے کی گنجائش کام ہو جاتی ہے آخر میں میں اپنے معاشرے پر بات کروں گی ناظرین کہ صرف حکومت ملکوں کی ترقی میں زمدار نہیں ہوتی عوام بھی زمدار ہوتی ہے معاشرہ بھی زمدار ہوتا ہے جس معاشرے میں اخلاقیات ہوتی ہیں جس معاشرے میں خاندانی نظام بہتر ہوتا ہے اخلاقی تربیت بہتر ہوتی ہے اور وہ پھر اپنے صبح اٹھ کے حکومت پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دیتے ہیں تو اگر معاشرہ اور عوام بھی بہتر ہو جائیں پھر حکومت بھی ان تجاویز کو ترقی آفتہ جو قوموں کی ہے ان کو سامنے رکھیں تو یہ ملک کی معاشرہ بہتر ہو سکتی ہے کلم اور کالم سے آئیشہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ